نمشکار دوستو میں وکاس ملوترا سواگت کرتا ہوں آپ کا لال کتاب ایسٹو سینٹر چینل پر دوستو آج کے ویڈیو میں بات کریں گے بدھ گرہ کے بارے میں ویسے بھی نوراترے آنے والے ہیں تو بدھ گرہ کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم اپائیوں پر بھی بات کریں گے جس سے ہم اپنے بدھ گرہ کو اچھا کر سکتے ہیں اور ماں درگا کی اپاسنا کرنا بدھ گرہ کو اچھا کرنے کا سب سے اچھا لال کتاب میں اپائی مانا جاتا ہے اس پر بھی میں آپ سے آگے بات کروں گا سب سے پہلے تو یہ بات کر لیں کہ بدھ گرہ مندہ ہے یا اچھا ہے تو کیسے پتا چلے گا اس سے پہلے کہ ہم یہ پتا کرائیں ہمیں یہ پہلے ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ بدھ گرہ کس کس چیز سے سمبندت ہے اگر آپ شریر کی بات کریں تو بدھی یا جسے دماغ کہتے ہیں آپ وہ بدھ گرہ سے سمبندت ہے تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ اگر بدھ خراب ہو گیا تو دماغ کام کرنا بند کر جائے گا اور اگر دماغ ہی نہیں کام کرے گا تو آپ کسی بھی چیز کو ایکزیکیوٹ نہیں کر سکتے دوسری بات دیکھی جائے تو بدھ گرہ سمبندت ہے آپ کی زبان سے اگر زبان صحیح نہیں ہوگی تو نہ تو آپ اپنی بات کو کمیونیکیٹ کر پائیں گے نہ آپ اپنی بات سمجھا پائیں گے اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے بدھ زبانی کی یا آپ نے کچھ ایسے شبد بولے تو بدھ گرہ آپ کو مشکل میں بھی ڈال سکتا ہے اسی طرح سے دانت جو ہیں وہ بھی بدھ گرہ سے سمبندت ہیں ہمارے شریر میں جتنی بھی نسے ہیں وہ سب بدھ گرہ سے سمبندت ہیں اسی لئے تو کہا جاتا ہے کہ اگر بدھ خراب ہو گیا تو نسوں سے سمبندت سمسیاں بھی آ سکتی ہے اور اگر نسوں سے سمبندت سمسیاں آ گئی تو دوستو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ وہ نسیں ہمارے شریر کے ہر حصے میں فیلی ہوئی ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے کو کوئی نہ کوئی روک کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا اب سب سے پہلے ان جنرل بات کرتے ہیں کہ بدھ گرہ اگر ہم پتری کا کے حساب سے بات کریں تو کیسے پتا چلے گا کہ بدھ گرہ مندہ ہے یا اچھا ہے عام طور پر اکثر کھانا نمبر تین میں بدھ ہو آٹھ میں ہو نو میں ہو اور بارہ میں ہو تین آٹھ نو بارہ ان چار گھروں میں اگر بدھ ہے تو وہ مندہ ریزلٹ نورمل ہی دیتا ہے اب ایسے کیسے کے اندر باقی لکشن بھی دیکھنے پڑتے ہیں کہ کیا بدھ اپنے برے ریزلٹ دے رہا اور کس extent تک دے رہا ہے اس کے حساب سے اپائے بتائے جاتے ہیں اب اگر سادھارن بھاشا میں بات کری جائے تو پتری نہ ہو اگر تو کیسے پتا چلے گا کہ بدھ خراب ہو رہا ہے یا نہیں سب سے پہلے تو اگر آپ کا دماغ کام کرنا بند کر رہا ہے یعنی آپ کوئی بھی ایسا reckless decision لے رہے ہیں اور لگاتار لے رہے ہیں اور زبان بھی کہیں نہ کہیں خراب ہو رہی ہے تو بدھ کہیں نہ کہیں مندہ ہو رہا ہے پہلی چیز دوسری بات اگر پتری کا کی بات کی جائے تو combination بھی دیکھے جا سکتے ہیں اگر بدھ کا سمبند کیتو سے ہو رہا ہے بدھ کا سمبند منگل سے ہو رہا ہے بدھ کا سمبند برہسپتی سے ہو رہا ہے اور ایک بات دوستو دھیان رکھئے گا بدھ کا جب بھی سمبند برہسپتی سے ہوگا تو بدھ تو پھر بھی شاید کم خراب ریزلٹ دے برہسپتی کے ریزلٹ کو بدھ خراب کر دیتا ہے تو ایسی ستیتی accept خانہ نمبر دو اور خانہ نمبر چار میں تو ایسی ستیتی میں دیکھنا پڑھتا ہے کہ بدھ کے کتنے برے ریزلٹ مل رہے ہیں اور اگر آگے بات کی جائے اگر آپ کے گھر کے اندر ماتا کی چنڈری پڑی ہوئی ہے آپ نے اکٹھی کر رکھی آپ گئے کسی بھی مندر میں گئے وہاں سے چنڈری لے آئے آپ نے اس کو ایکیومولیٹ کر رکھا ہے باسی فول آپ کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ اور وہ آپ نکالتے نہیں ہیں سمیں پر تو کہیں نہ کہیں بدھ آپ کا خراب ہوتا جا رہا ہے مندہ ہے آپ کا بدھ کہیں نہ کہیں اگر آپ اورگینائزڈ نہیں رہتے مان لیجئے آپ اپنے والیٹ بھی بات کریں تو آپ نے اس میں ہزاروں چیزیں رکھی ہوئی ہیں لیکن کام کی چیز جب بھی آپ کو چاہیے ہو تو آپ کو ساری چیزیں باہر نکال کر والیٹ کو فیلا کر دیکھنا پڑتا ہے یعنی آپ اورگینائزڈ نہیں ہیں تو بھی بدھ آپ کا مندہ ہے اسی طرح سے اگر آپ کی مارکٹنگ سکلز اچھی نہیں ہیں تو بھی بدھ کہیں نہ کہیں مندہ ہے اور دوستو ایک بات اور دھیان رکھئے گا ایسے جاتک جو گھر کے اندر کہیں نہ کہیں چاہے اپنے پیرنٹ سے برادر سسٹر سے جھگڑتے رہتے ہیں لیکن باہر والوں کے ساتھ وہ بہت اچھا بھییو کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ مان کے چلیے بدھ کہیں نہ کہیں مندہ ہو رہا ہے اب بدھ سے سمندد کچھ ریلیٹیوز لیے جاتے ہیں لال کتاب کے اندر بہن ہو بوا ماسی سالی اگر آپ کو ان رشتے داروں کے ساتھ سمندد سمسیہیں آ رہی ہیں ریلیشنز میں یا کسی کی بیٹی بہن وہ بہت دکھی ہے شادی کے بعد یا شادی ہونے میں بہت دکھتیں آ رہی ہیں تب بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بدھ مندہ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ لکشن آپ کو اوورال بیسس پہ دیکھنے پڑھیں گے صرف ایک ہی لکشن سے دوستو وہمت ڈال لیجے گا دو یا تین لکشن جب آپ دیکھتے ہیں بدھ خراب ہونے کے تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بدھ کہاں خراب ہو رہا ہے اب اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ آپ ویعاپار میں کنٹینیوزلی گھاٹا جھیلتے چلے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات آپ نے پیسہ مارکٹ میں دیا ہوئے اور وہ مارکٹ میں پیسہ فسا ہوئے ہیں آپ اس پیسے کو واپس ہی نہیں لے پارے تو بدھ کہیں نہ کہیں definitely مندہ ہو رہا ہے دوستو اسی لیے جب بھی کوئی سلا مانگتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بدھ اگر آپ کا مندہ ہو رہا ہے تو آپ کے لیے سب سے اچھی سلا یہی رہے گی کہ آپ نوکری میں دھیان دیں بزنس نہ کریں کیونکہ ویعاپار میں تو پھر لوس بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں بدھ کے جب تک اپائے نہ کیے جائیں تب تک ویعاپار کو کرنے کی سخت منہ ہی کی جاتی ہے اب اسی طرح سے آپ اگر اپنے گھر میں دیکھیں مان لیجے آپ نے چھت پر بہت زیادہ کلٹر اکٹھا کر رکھ ہے بانس کی سیڑھی رکھی ہوئی ہے یا سیڑھیاں توڑ کر بار بار بنوا رہے ہیں یا پھر گھر کا پوجہ ستھان بہت بار بدلا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں بدھ خراب ہو جاتا ہے اور بدھ اگر خراب ہے اور آپ بدھ سے سممندت کچھ وستویں رکھ لیتے ہیں جیسے وادی ینتر ہو گئے جس میں تبلہ ستار ڈھولکی ایٹسٹرہ آ گئے اور اسی طرح سے پودھے آ گئے جس میں منی پلانٹ ہو گیا ربڑ پلانٹ ہو گیا تلسی ہو گیا تو اگر بدھ خراب ہے اور آپ ان وستووں کا زیادہ پریوک کرتے ہیں آپ نے پکشی پال لیے دوستو جو پرندے یا پنچی ہوتے ہیں وہ سارے بدھ میں آتے ہیں جس میں خاص اگر بات کری جائے تو توتہ اور مینہ جو ہیں وہ بدھ میں آتے ہیں اسی طرح سے کبوتر بھی بدھ میں آتا ہے لیکن اس میں راہو کا بھی سماویش مانا جاتا ہے تو اگر آپ نے پکشی گھر پہ پال لیے تو اس کیس کے اندر اگر آپ کا بدھ مندہ ہوا تو آپ کو اور نقصان ہو سکتا ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پتریقہ کا اولوکن کرانے کے بعد ہی آپ پکشی گھر پر رکھیں آپ ان جنرل باہر پکشیوں کی جتنی مرجی سیوہ کریں اس کے لئے کوئی منائی نہیں ہے اس میں بودھ آپ کوئی اچھے result ملیں گے اس لئے وہم مت کریں کئی لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہم زیادہ کرنے بار سمسیہ آ رہی ہیں تو دوستو کیونکہ دانج جو ہمارے ہیں وہ بدھ سے سمبند دیتے ہیں تو بدھ آپ کا خراب ہو گیا اب ایک بار آپ کو یہ لکشن پتا چل گئے کہ بدھ آپ کا کہیں نہ کہیں خراب ہو رہے تو اب آپ کچھ اپائے کر سکتے ہیں جن سے بدھ کو سے آپ اچھے ریزلٹ لے سکے اب ان اپائیوں پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب دوستو اپائیوں پر بات کی جائے تو سب سے پہلے میں نے آپ سے کوئی ویڈیو شروع کرتے ہی بات کہی تھی کیونکہ بدھ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہماری ٹیم دے دے گی آپ اس منطر اور ستوتر کا پارٹ کریں منطر چھوٹا پارٹ ہے اور ستوتر بڑا ہے دونوں چیزیں ان کے میننگ کے ساتھ اس ویڈیو میں بہت ڈسکس کریں ہیں آپ اس منطر کو سنتے رہیں گے تو آپ کی آدھی problems تو ویسے solve ہو جائیں گی پہلی چیز تو یہ ہے اور نوراتری میں ماں کی پوجہ کریں اور کچھ اپائے ہم شیئر کریں گے تو اس سے سب سے پہلا تو بدھ کا سب سے اچھا اپی 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 کرلو جب آپ بدھ خراب ہوگا دوستو آپ دماغ بھی کام کرنا بند کر جاتا جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تو اس case کے اندر کیا ہوتا ہے جب آپ کو صحیح ایڈوائز دی جاتی ہے بدھ خراب ہونے کی وجہ سے آپ اپ ایڈوائز پہ ایکٹ نہیں کر پاتے ان decision کی حالت آ جاتی ہے تو ایسے میں بھی افسر ہاتھ سے چوب جاتا ہے تو پہلی چیز تو یہ کر دوسرا چھوٹی کنیاؤں کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لئے اور اگر آپ ویعاپار کرتے ہیں تو سب سے اچھا ہوئی ہے بادام کا حلوہ اگر آپ چھوٹی کنیاؤں کو دیتے رہتے ہیں نیمے طور پر صرف نوراتری میں نہیں تو آپ کا بد اپنے آپ بھی ٹھیک ہوتا چلے جائے گا اسی طرح سے بہن بیٹی بھوا سالی ماسی ان کے ساتھ بھی آپ اچھے ریلیشن رکھیں میریج کے بعد خاص کر جب آپ کے پاس آئیں تو ان کو کچھ نہ کچھ دے کر ویدا کریں خالی آدم بھیجیے ان کو تو اس سے بھی بد آپ کا اچھا ہونے لگے گا اگلی بات اگر بد مندے کے لکشن آپ کو نظر آ رہے ہیں تو بد سے سممندی چیزوں کو گھر پہ مت رکھ یہ سب چیزیں اپنے گھر پر مت رکھ بود کی اینرڈی آپ اکٹھے کرتے چلے جائیں گرین کلر تو کسی بھی بات کے لئے کنونس کر لے گا اپنے کسٹمرز کو بزنس لے ہی آئے گا لیکن اگر بد اچھا نہیں ہے تو ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں جا کر بات کرنے میں ہی سمجھے آ جائیں گی تو یہ چیزیں دھیان رکھئے دوستو اب اس کے ساتھ ہی بد جب کھانا نمبر بارہ میں ہو دیکھئے کچھ اپائے ہوتے ہیں جو سپیسیفک ہاؤس کے لئے دیے جاتے ہیں تو بد کو ہم شنی کی سپورٹ دیتے ہیں اس کے لئے ایک سٹیل کا بیجوڑ چل وہ بھی آپ اپنے سب سے چھوٹی امگلی میں دھارن کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو ریلیف مل جائے گا اور ایک تامے کا چھید والا سکھ 43 days لگاتار جل پروا کر دیں یا اگر جل پروا کرنا سمبھم نہیں تو مندر میں جا کر آپ دے آئیں تو اس سے بھی آپ کے بد کے result improve ہوتے چلے جائیں گے اور باقی جب آپ کو سپیسیفک problem آرہی سب سے کر کے appointment book کر سکتے جن کا link description box میں دیا ہو ہے جائم آت آج دوستو ملتے ہیں next video میں ڈھلنے بات